بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کی معذد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 387 ملاحظہ فرمائیں کم سے کم رات ہونے تک تو فاقہ ہوگا میں نے کہا اور میری چھٹیس بتاتی ہے کہ راز سے پہلے ہی کچھ ہوگا اچھا یا برا امید اچھے کی رکھنی چاہیے برائی کے لیے راضی بار ازار رہنا چاہیے جو اس کی مرضی میں نے کہا حیرت ہے کہ میری چھٹیس بھی یہی کہہ رہی ہے آج غالم نے کہا کہ کوئی پیغام ضرور ملے گا یا غیبی اشارہ ملے گا چنانچہ میں تمہاری عقمت عملی سے اتفا کرتا ہوں چیف کےٹو ہمیں انتظار کرنا چاہیے صبر اور حوصلے کے ساتھ اور بھوکھا بھی رہنا چاہیے پیاسا بھی رہنا چاہیے یہ تو نہیں کہتی نا چھٹیس شیخ بولا میں کہتا ہوں جب راجہ بائر جائی رہا ہے تو کچھ شمیں بھی دے جائے ایک پھیرہ لگائے ادھر کا اور جو ملے اندر پھینک جائے وہ راجہ کی مرضی میں نے کہا مگر راجہ کو ہم زیادہ دور نہیں بیج سکتے کھانے کے لیے ارے بابا فقیر کے لیے خردر کھڑا ہے راجہ ایک فقیر بن کے لگڑاتا ہوا نمودار ہوا اس کی حالت قابل رحم نظر آتی تھی جو ملے گا فقیر کے بعد تم بھی کھا لے نہ بچا کچھا اچھا ایک منٹ ٹھہرو میں نے کہا موسین کو آنے دو موسینہ توڑی کو مگدر کی طرح گماتا اور کیلے مٹھی میں دبائے نمودار ہوا اے چھوڑیاں بڑی شریر ہیں بخالہ کے انداز میں نکل اتار کے بولا میں نے ہی درودر بکرے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں میں سے دو اٹھا لیے یہ ٹکڑے کھڑکی دروازے بناتے وقت کارٹ چھانٹ میں بچے ہوں گے جو بے مسرف سمجھ کے چھوڑ دیے گئے تھے کہ مکان کی صفائی ہوگی تو یہ کھڑا بھی اٹھا لیا جائے گا آدھ انچ موٹے ٹکڑوں میں سے دو انچ لمبی کیل پوری گزر کے بھی ڈیڑھ انچ بلند رہی اب ان ٹکڑوں کو فرش پر سیدھا رکھا جاتا تو کیل کا نوکیلہ حصہ اوپر اٹھتا ٹائروں کو پنکچر کرنے کے لیے یہ نسخہ ہم پہلے بھی آزما چکے تھے لیکن راجہ کو مجھے ترقیب استعمال پھر سمجھانا پڑی ان میں سے ایک کو تو تم پیچھے والے ٹائروں کے این نیچے اس طرح فٹ کروگے کہ ٹرک چلے تو کیل ٹائر میں گز جائے ٹرک میں پیچھلی طرف چار پہ یہ ہوتے ہیں دو ایک طرف دو دوسری طرف چنانچہ کسی ایک ٹائر کے فلیٹ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ٹرک دوسرے ٹائر پر چلتا رہتا ہے اس لیے یہ دو ٹکڑے ایک ہی جانب کے دو ٹائروں کو پنکچر کرنے کے لیے ہیں بہتر ہوگا کہ تم پیچھے بھی وہ سائیڈ منتخب کرلو جو ڈرائیور کے بائیں ہاتھ پر ہوتی ہے ڈرائیور دائیں طرف آگے بیٹھتا ہے اس کے بلکل پیچھے والے دونوں پئیوں کو چھوڑ دو دوسری طرف کے پئیوں کو پنکچر کرو اگرچہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ڈرائیور کو چیک کرے مگر اس کی نظری تفاق سے پڑھ سکتی گیا جہاں میں بتا رہا ہوں وہاں اس کی نگاہ نہیں جا سکتی لکڑی کے یہ ٹکڑے بلکل نئے اور چمکیلے ہیں ان کو تھوڑا سا میلہ کر دینا یا ان پر تھوڑی سی مٹی ڈال دینا اس کو اردو میں کہتے ہیں دام ہم رنگ زمین غالیم نے کہا یہ اردو نہیں فارسی ہے موسی نے اس کی تردید کی تم لڑنے دو انہیں میں نے کہا میری بات دھیان سے سنو اگر کوئی ٹرک لے جانے کے لیے آئے گا تو تمہیں فوراں معلوم ہو جائے گا کیونکہ تم وہیں کہیں آس پاس موجود ہوگے لیکن تمہارے پاس ہمیں فوراں مطلع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں مطلب یہ کہ نہ تم اس ٹرک لے جانے والے کو روک سکتے ہو نہ ہمیں فون کر سکتے ہو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی روانگی کو مؤخر کر دیا جائے ٹائر پنکچر ہوں گے تم اسے بدلنے بھی پڑھیں گے تم اتنی دیر میں ہمیں اطلاع دینے کیلئے آ سکتے ہو باقی کاروائی پھر ہم کر سکتے ہیں اب جاؤ اللہ تمہارا بلا کرے بابا فقیر کو خالی پیٹ گھر سے نکال دیو تھاچہ نے جاتے ہوئے کہا عبیر راجہ دیکھ ہر در پر سزا دیتا چھا اور جو کھانے کے لیے ملے اس میں سے کچھ ہمارے لیے بھی لے آنا موسین بولا فقیر پہلے خود لنچ کرے گا ویسے آج شب برات ہے ہر گھر سے حلوہ ہی ملے گا وہ بولا پھور باہر نکل گیا آج شب برات ہے میں نے حیرانی اور افسوس سے کہا کیا عجیب بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں تھا یاد آتا بھی تو ہم کون سا حلوہ پکا لیتے حلوہ تو بہانہ ہے خوشی منانے کا مگر دیکھو یار ہم کیسے معاملات میں الجی ہیں کہ نہ دین کی خبر ہے نہ دنیا کی میں نے کہا جن کے گھر آباد ہے وہاں خلوے پکائے جائیں گے ترہ ترہ کے بچے آتش بازی کریں گے اور مومبتیاں چلائیں گے بڑے قبرستانوں کا روح کریں گے رزق زندگی رحمت و برکت کے لیے عبادت کریں گے اور اللہ کا شکر بجاہ لائیں گے جس نے انہیں اپنی ہر نعمل سے نوازنے کے لیے ان پر نظر کرم کی ہم کچھ نہیں کریں گے اللہ وہی قبول کرے جو ہم کر رہے ہیں اس کا احسان ہے کہ ہم آج تک ناکامی سے نہیں ٹرے اور سر خروح ہیں موسین بولا جب ہمارے گھر ہوں گے غالی بولا اور پھر چپ ہو گیا جب میں نے کہا مگر شہروں مایوس اور اداس ہونے سے کیا حاصل چلو شیخ صاحب ہم اپنا مورچہ سنبھالیں اقرام شیخ نے سر علایا اور میرا ساتھ دیا ہم دونوں اوپر گئے اور ساتھ والے گھر کی چھت پر اتر گئے دونوں چھتیں ملی ہوئیں تھی اور انہیں جدہ کرنے والی دیوار مشکل سے چھے فٹ ٹھونچی تھی یہ بھی نیا مکان تھا اور تو ہم پرست لوگوں کی خام خیالی کے باعث آباد نہ ہو سکا تھا ہم نیچے جا کے بھی دیکھ سکتے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا خالی مکان میں ویرانی کے سوا دیکھنے کو کیا ملتا میں نے چھت کی عصار کے ساتھ گھوم کر دیکھا گلی کی سمت دیوار چار فٹ ٹونچی تھی سنانچہ ہم میں سے ایک آسانی سے اتر نگاہ رکھ سکتا تھا داہیوں اور بائیں جانی بکانوں کا سلسلہ تھا اور پیچھے والے عصے میں کچھی گلی تھی اسے عموماً گندی گلی کہا جاتا ہے کیونکہ خواتینی سے گندہ رکھنے کی برپور کوشش کر دی ہیں اور جتنا بھی کورا کرکٹ ہو وہ بلا تکلف دروازہ کھول کے باہر پھینک دی دی ہیں خواہ وہ گلی کے وص میں گرے یا کسی کے اوپر اور رہی سے ایک اثر صفائی نہ کرنے والے بوری کر دی ہیں چنانچہ گندی گلی واقعی ہی گندی گلی رہتی ہے میرا خیال ہے کہ اس طرف سے شاید ہی کوئی آئے شیخ نے کہا میں نے اس کے خیال کی تردید نہیں کی ہاں اتنا کورا ہے اور پانی بھی بڑا ہوا ہے بہتر ہوگا کہ ایک سامنے گلی کو دیکھے دوسرا ساتھ والی چھت پر اپنے ساتھیوں کو اور اللہ نہ کرے وہ کسی مشکل میں پڑھیں تو ہم ان کی مدد کر سکیں ساتھ والی چھت پر غالب اور موسی نے بھی پوزیشن سنبھال نہیں تھی ہم میں سے کوئی بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا ہوگا کوئی ہمارے لیے پیغام دے کر آئے گا یا گاڑی بر کے مصدلہ افراد کو ساتھ لائے گا ٹرک صرف ایک گلی کے فرق سے اور اس جگہ سے سوگز دور کھڑا ہوا تھا بگر ہم میں سے کوئی اسے برائے راست نہیں دیکھ سکتا تھا درمیان میں پچھلی گلی کے مکانات حائل تھے جو دو منزلہ تھے ایک منزلہ ہوتے تو شاید ٹرک کی نکرانی خم دور رہ کے بھی کر لیتے یار شیخ تم پریشان نہیں ہو میں نے کہا پریشان تو ہوں مگر واویلہ نہیں کر رہا ہوں وہ بولا پریشانی کا اظہار اگر میں رو پیٹ کے اور شور مچا کے کروں تو اس سے مجھے یا تمہیں کیا ملے گا میرا دل کوائی دیتا ہے کہ نازو اور مونی کے بارے میں کوئی اطلاع ضرور آئے گی وہاں کسی کی طرف سے بھی آئے میں نے کہا یہی خیال تو مجھے بھی اجمنان دیتا ہے وہ بولا نازو غیر معمولی زانت اور حمد کی مالک ہے میں نے کہا پھر بھی ہے تو وہ لڑکی نہ ہاں لڑکی ہونا بازوقات کتنا غلط ہو جاتا ہے برد اتنا بے باس نہیں ہوتا میں نے کہا پھر بھی ان لڑکیوں نے ہمارا ساتھ دینے میں کمی تو نہیں کی رابیہ تو سر فیرست ہے مگر نازو کی علاوہ شیلہ نے بھی بہت دکھ چھیلے کیتری نے زندگی لڑتے ہوئے گزار دی اور جولی ابھی تک لڑ رہی ہے ہاں وہ دوری جنگ لڑ رہی ہے اس کی ماں نے بھی دوری جنگ لڑی تھی ایک محبت کی جنگ تھی جس میں اس نے بہرام دادا کا ساتھ دیا تھا جو سخترین خالات میں اور دوسری نفرت کی جنگ تھی جس میں وہ پہلے بہرام دادا کے شانہ بشانہ لڑی اس کے دشمنوں سے پھر ہمارے دشمنوں سے وہ ایک بہادر عورت تھی جولی اس سے زیادہ بہادر ثابت ہوئی اس نے موت کے خلاف جنگ لڑی اور جیتی پھر اس نے ہمارا ساتھ دیا آخری جنگ محبت کی تھی جس میں وہ ہار گئی اس کی آسا اب اتنے مضبوط نہ تھے کہ وہ اس سے زیادہ خالات کا مقابلہ کر سکتی بگر وہ مجھے امید ہے کہ ایک دن پھر وہ ٹھیک ہو کہ ہمارے ساتھ آ ملے گی تم مونی کی بات نہیں کرتے آخر کیوں شیخ نے اچانک کہا میں کر سکتا ہوں میں نے سٹھ پٹا کے کہا بگر چلو اس کی بات تھم کرو میں اس کی کیا بات کرو وہ مایوسی سے بولا وہ تو پاگل ہے تمہارے پیچھے کوئی لڑکی وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو مونی نے تمہاری خاطر کیا اتنا طویل سفر طے کیا اس نے اور یہ سفر آسان بھی تو نہیں تھا ہر مسافر کو منزل مراد نہیں ملتی یا صرف چانے سے مل جاتی ہے خواہ اس کا جذبہ کتنا ہی صادق کیوں نہ ہو میں نے کہا تم تو وہی بات کر رہے ہو اپنے الفاظ میں کہ ویسالِ یار فقط تارضو کی بات نہیں شیخ نے کہا مگر یہاں خواہش کے ساتھ جد و جہد بھی کی ہے اس نے جان کی باتی لگا کے دیکھو دوست یہ ہو سکتا ہے کہ جد و جہد اور مینسی آدمی چاند ستاروں کو تسخیر کر لے ذرعے کا جگر پاش کرے اور اس سے خورشید کی ذوق پیدا کرے مگر یہ جو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے والی بات ہے نا یہ مختلف ہے وہی فلسفہ کے محبت کی نہیں چاہتی ہو جاتی ہے کیا تم اسے غلط کہہ سکتے ہو میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کر کہا زمانے کی نہیں اپنی بات کرو اپنی میں کیا بات کروں وہ تو مجھ سے بھی بات بس مروت میں کر لیتی ہے وہ مایوس لہجے میں بولا ہاں تمہاری بات وہ تو وہ مسلسل بولتی ہے اپنے اور تمہارے بچپن کے انگینت واقعات چھوٹی چھوٹی باتیں لڑائی جگڑوں کے قصے روٹنے بنانے اور کبھی پھر بات نہ کرنے کی سوگند کھا کے خود ہی بات کرنے کے واقعات میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اسی اتنی پرانی باتیں اتنی تفصیل سے کیسے جات ہیں جیسے یہ کل کی بات ہو ہدورے ہیں وہ بھوڑا مونی کی طرح نہیں جسے چھوٹی سی چھوٹی بات یاد ہے مثل یہ کہ تمہیں کیا پسند تھا اور کیا نا پسند کیا پسند تھا مجھے تمہیں ایک تو گاجر کا حلوہ جو اس کی ماتا جی بناتی تھی اور تیل کے لڈو جوس کی خالہ بنا کے بیج دی تھی گاؤں سے ایک بار تم نے اسے مجبور کیا تھا کہ ماس کھاؤ تم اس کے لیے مرگی کی ٹانگ لے گئے تھے اس نے کہا کہ یہ ہم نہیں کھاتے تم مڑ گئے تھے کہ آج کھاؤ اس نے کہا کہ ہمارے درم میں یہ پاپ ہے تو تم نے کہا کہ ایک پاپ کر لو میری خاطر اور بھی تو بہت پاپ کیے ہوں گے تم نے یا آج تک کوئی پاپ ہی نہیں کیا اور اس دلیل سے قائل ہو کے اس نے تمہارے سامنے اقرار کیا کہ پاپ تو پہلے بھی کیے ہیں مثل ہم نے ایک دفعہ ماتا جی کے سامنے رام اور سیتا جی کے بارے میں کوئی بہت غلط سوال کیا تھا اور ایک بار ایک چوہ نہیں چھوٹی تھی بگوان کے گھر میں چوری ہی کی تھی یہ سب سن کے تم نے کہا کہ جب تم اتنے بڑے بڑے پاپ کر چکی ہو تو ایک چھوٹی سی مرگی کی ٹانگ کھا کہ کیا مر جاؤگی اچھا پھر میں نے حیرانی سے کہا پھر اس نے تمہاری خاطر ماس کھا لیا تھا وہ بولا اور تمہیں اپنی قسم دی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں بگر تم نے شان بگاری دوسروں کے سامنے کہ میں نے کیا تیر مارا ہے درم برشٹ کر دیا اس مونی کی بچی کھا پھر مونی کی پیڑائی ہوئی تھی اور اس نے تم سے ایک ہفتہ بولنا بند کر رکھا تھا یار اللہ کی قسم پھوجے کچھ یاد نہیں خیر پھر کیا ہوا تھا پھر تم نے اسے منا لیا تھا وہ بولا اور وہ مان گئی تھی یہ تو ایک واقعہ ہے کبھی مونی سے سنو اسے کتنے واقعات یاد ہیں ایک بار جب تم کسی بیری پر چڑھ رہے تھے اس کے لیے بیر توڑنے تو تمہاری نیکر پھٹ گئی تھی اور جب وہ انسنے لگی تو تم نے بیر نہیں توڑے نیچے اتر کے اس کی ٹھکائی لگائی اور اس کی کمیس بھی پھار دی پھر اس نے تمہیں مارا یعنی مارنے کی کوشش کی کہ نیکر کے بدلے کمیس پھارنا تھی تو پھر مارا کیوں اور نیکر کیا میں نے پھاری تھی مجھے بھی ایک جار انسی آئی بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب ہوتا ہے یار آدمی کے بس میں ہو تو وہ ہمیشہ بچہ ہی رہے یہ تم اب کہتے ہو بچپن کے دور سے گزر کے جوان ہونے کا شوق کتنا ہوتا ہے ہر بچہ چاہتا ہے کہ بس میں رات و رات بڑا ہو جاؤ تمہیں اپنا بچپن یاد نہیں آتا کہانا یاد تو آتا ہے لیکن میرے بچپن میں کچھ بھی نہیں تھا جس کا نقش اتنا گہرا ہوتا میرا کسی مونی سے کسی قسم کا تعلق نہیں رہا جیسے تمہارا رہا تھا اب تم بھی تو کہتے ہو کہ مجھے یہ سب یاد نہیں مونی کو اس لیے یاد ہے کہ اس کے جذبات کے نقوش بہت پائیدار تھے اور گہرے تھے نہ مٹنے والے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ کیسے یاد رکھ سکتی تھی کہ سکول جاتے وقت تمہاری جیب میں ایک کنگا ہوتا تھا جو نیلے رنگا تھا اور تم نے وہ کنگا مونی کو اس کی سال گرہ پر توفے میں دیا تھا آج بھی سال بعد بھی وہ کنگا اس کے پرس میں ہے یا تم یقین کرو گے میں بے یقینی اور شرمنگی کی کیفیت میں بیٹھا رہا میں نے تو اس کی کوئی چیز اس طرح سنبھال کے نہیں رکھی کیا اس نے مجھے کچھ دیا تھا دیا تو ہوگا ہاں اس نے ہمیشہ ہر وہ چیز تمہارے لیے بچا کے رکھی تھی جو اسے کہیں سے بھی ملی لیکن اس کی ایک بات نے تو مجھے واقعی اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ مجھے غصا آ گیا تم پر تمہاری بے ایسی اور سنگ دلی پر وہ کیا بات تھی تمہیں یاد پڑتا ہے کچھ فتحادات کا زمانہ ہاں وہ سب زخم تو مٹ گئے لیکن ان کی نشان آج بھی میرے دل پر ہیں میری ایک بہن نے عزت بچانے کیلئے کونے میں چھلانگ مار دی تھی اور مجھے معلوم ہے شیخ نے کہا اس کے بعد شرمہ جیت تم کو بچا کر لے گئے تھے وہاں کچھ حالات پگڑے تو تم کو کہیں اور بیچا گیا تھا مونی کے کسی ماما کے گھر ہاں وہ بڑا خبیز تھا میں اس کے پاس ٹھہرا نہیں تھا جب تم جا رہے تھے تو معلوم ہے مونی نے کیا کیا تھا کیا بہت روئی ہوگی میں نے کہا کی ہوگی کوئی بے وکوفی کی بات کہ میں بھی جاؤں گی اس نے نفی میں ساری لائیا یار سکندر تم بڑے ہی خوش قسمت بھی ہو اور انتائی بدبخت بھی تم کو کتنی محبت ملی اور کیسے اچھے لوگ ملے لیکن میں نے جو گموایا میں نے برمی سے کہا ہاں اسی سے تو تمہاری بدبختی ثابت ہوتی ہے ورنہ دیکھو کہ رابعہ تم کو اسی طرح ملی تھی جیسے مونی ملی تھی کہ تم اسے بھول چکے تھے بگر وہ تم کو نہیں بھولی تھی اور جب پھر ملی تو اس نے تمہیں جیت لیا پھر اپنا لیا اس کے باوجود کہ وہ شادی کر چکی تھی اور شادی سے کیا بد کی ذات سے متنفر ہو چکی تھی اس نے تمہیں دیکھا تو اس کے اندر کی عورت پھر انگڑائی لے کر جاگ اٹھی وہ جو صرف یہ کامشاہ وکیل تھی اپنے دل کے خلاف مقدمہ ہار گئی وہ دل کو کسی دلیل سے قائل نہ کر سکی اور تم بھی کہہ سکتی ہو کہ وہ آئی اس نے دیکھا اور اس نے تسخیر کر لیا ہاں میں ایسا ہی کہہ سکتا ہوں مونی بدقسمت رہی کہ اسے تم تک پہنچنے میں ذرہ دیر ہو گی تم پہلے ہی کسی کے ہو چکے تھے ورنہ جہاں تک محبت کی شدت اور جذبات کی حدت کا تعلق ہے تو وہ رابعہ سے کم نہ تھی شاید زیادہ ہی ہوگی اس کی چاہت اگر کوئی ان دونوں کی محبت کو غیر جانب داری سے غیر جذباتی انداز میں کسی انصاف کی ترازو میں تول سکے لیکن یہ ناممکن ہے نہ ایسی کوئی ترازو ہے نہ ایسی کوئی غیر جانب داری کا تصور کیا جا سکتا ہے یہ میرا خیال ہے میں تمہارے خیال کو غلط نہیں کہہ سکتا میں نے کہا بگر دوست مجھے بتاؤ میں کیا کروں یہ کیسے ممکن ہے کہ رابعہ کی جگہ اسے دے دوں اور وہ پاگل لڑکی یہ بات سمجھتی کیوں نہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور اس لیے وہ تم سے کچھ نہیں چاہتی کچھ نہیں مانگتی اس نے کسی قسم کی توقعات وبستہ نہیں کی ہیں شیخ نے کہا لیکن تم بھی اللہ کے لیے کچھ سو مروت میں ایسی بے روخی کا مظاہرہ مت کیا کرو اسے محبت نہ دو مگر نفر سے تم مت دیکھو اسے دشمن تو نہ سمجھو بہت تگڑا وکیل کیا ہے اس نے میں نے کہا ماں سے آٹھ آنے لیے پھر آٹھ آنے باپ سے مانگے الگ الگ وقت میں چار آنے اس کے پاس وہ تھے جو سے بھگوان کے مندر میں ملے تھے اس نے سوار روپیہ ایک لال رنگ کے کپڑے میں سی کر تمہارے بادو پر امام زامن باندھا تھا میں بھوچکا رہ گیا اس نے امام زامن باندھا تھا ہاں دوست اس نے سب سے چوری چھوپے یہ کام کیا تھا اور کہا تھا کہ بھگوان تمہاری رکشہ کریں اس پر تم نے کہا تھا کہ اللہ کی پٹھی تمہارے بھگوان کا امام زامن سے کیا تعلق وہ رونے لگی تھی کہ اچھا پھر کیا کہوں اور تم نے اسے سمجھایا تھا کہ امام زامن باندھے وقت کیا کہا جاتا ہے اس نے وہی دورا دیا تھا تم ذرا سوچو یار کہ سوار روپیہ اس زمانے میں کیا تھا شاید بیس روپیہ کے دور سے بھی زیادہ معلوم نہیں کیسے ہی لے اوالوں سے اس نے یہ سرمایہ فراہم کیا صرف تمہیں تافز فراہم کر کے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لگے اور تم نے اسے کیا سمجھا صرف سوار روپیہ میں نے ندامت سے کہا میں نے اسے سنبھال کے نہیں رکھا صدقہ بھی نہیں کیا اس کے ماما کے گھر میں مجھے جیب خرچ کون دیتا اس زمانے میں وہ سوار روپیہ میرے کام آیا تاہم میں اپنی کمینگی کا اعتراف کرتا ہوں وہ جذبات کے ایک خزانہ تھا جس کی اگر میں قدر کرتا تو وہ امام زامن آج بھی بیرے پاس ہوتا آخر ایک بے وقت کنگے کے مقابلے میں وہ ایسا ہی تھا جیسے پھٹے ہوئے بے مصرف ہو جانے والے کپڑے کے چیتڑے کے مقابلے میں ایک خوبصورت جائے نواز لیکن ساری بات جذبات کی تھی جو ایک طرف کچھ اور تھے اور دوسری طرف کچھ اور اور یہ صورتیال اب بھی ہے شیخ نے کہا ہاں میں اسے انکار نہیں کرتا بگر اب تم بچے نہیں ہو تم جذبات کی قدر نہ کرو لیکن جذبات کی بے حرمتی سے تو بچ سکتی ہونا شیخ نے کہا مسیحہی تمہاری اختیار میں نہ سئی تم یہ تو کر سکتی ہو کہ نئے زخم نہ دو اس کے ساتھ تمہارا رویہ بعض اوقات توہین آمیز ہو جاتا ہے اور توہین بھی اسے منظور ہے زیادہ دکھی وہ اس بات پر ہے کہ تم ابھی تک ادم اعتماد کا شکار ہو یہ سمجھتی ہو کہ وہ ایکٹنگ کرتی ہے کیونکہ وہ ہندو تھی ٹھیک کیا مطلب اب بھی ہوگی یہی تو زیادتی ہے تمہاری شیخ گرم ہو گیا تم اعتماد کیوں نہیں کرتے اس کی بات پر اس نے بتایا تو ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے اور تم کہو گے تو وہ تمہارے سامنے پھر کرے گی جہاں تم کہو گے جیسے تم کہو گے تم اسے مونی ہی کہتے ہو دراصل یہ رضیہ سلطانہ والا نام میں مونی کے نام کی جگہ نہیں لے سکتا وہ ایک مسلمان حکمران تھی تاریخ کی حوالے سے بات کرتے ہو تو یہ بھی کہو کہ وہ کس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی اور اس جرمِ الفت کی اسے کیا سزا ملی تھی نام سے کیا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ نام خود عقیدت کے جذبات کا مذر بن سکتا ہے بہت پیارا نام ہے یہ بھی اب پھر بات وہی جذبات کی آگی تم کو یہ نام اس لیے پیارا لگتا ہے کہ وہ تم کو پیاری لگتی ہے میں نے کہا تم اسے پیار کرتے ہو پیار کرنا کیا ہوتا ہے یہ تو ایک عجیب سی خلش ہے یا جذبات کی فسو کاری نظر کی کرشمہ سادی ہے یا دل کی وحشت ہے وہ بولا ہو مائی گوڈنس میں نے سر پر ہاتھ مارا آج تک سنا تھا کہ محبت آدمی کو شائر بنا دیتی ہے آج دیکھ لیا کہ محبت نے ایک تھانے دار کو شائر بنا دیا بار میں گئی تھانے داری بھی اور شائری بھی جب حاصل کچھ نہیں وہ بولا وہ تمہاری محبت سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں خواہ تم اسے دودھکار دے رہو ادھر میں ایک نمبر کا گدہ کے دن رات اور کچھ سوچتا ہی نہیں خواب بھی دیکھتا ہوں تو اس کے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جنون بڑا تو میں پاگل نہ ہو جاؤں معاف کیجئے گا جناب ہاں پاگل تو ہو چکے لیکن ابھی خود یہ بات تسلیم نہیں کرتے میں نے کہا آسا اور دوسروں کو صاف نظر آتے ہیں یار سکندر میں کیا کروں کچھ بتاؤ نہ مجھے میں کیا بتاؤں یار میرے پاس کوئی گیدر سنگھی ہے یا کسی باکمال پیر کا پتہ ہے جو ملٹی پرپلز تابیز دیتے ہیں اور جن کے دیواری اشتیاروں میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں میں نے کہا میں نے نہ محبت اور آشکی کی سند دینے کے لیے کوئی یونیورسٹی کھول رکھی ہے کہ وہاں سے آپ فارگل تحصیل ہو کے نکلیں تو کلاس ون آشکی کی پوسٹ آپ کو فوراں مل جائے اور آپ جس پر نظر ڈالیں وہ آپ کی ہو جائے تم اڑاتے ہو مزاک میرا میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے جذبات کو یا اس کا روح بدل دو وہ برا مان گیا ہائندہ تم سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گا پھر کس سے کرو گے محسین اور غالب سے وہ تو مجھ سے بھی بڑے بدماش ہیں میں نے کہا ناتکہ بند کر دیں گے ہرے یار جو چاہیں بند کریں میں ابھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اسے اپنا بنا کے چھوڑوں گا آخر عورت ہے کوئی پتھر کی مورت تو نہیں ہے کب تک اثر نہیں ہوگا میں کچھ اور بولنے لگا تھا کہ اچانک میں ایک بچے کو بہت مشکوک انداز میں ڈرتے ڈرتے دروازے کے پاس آتے دیکھا اوپر سے اسے محسین دیکھ رہا تھا وہ دس بارہ سال کا بچہ تھا جس کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس نے مٹھی میں کوئی چیز دبا رکھی تھی چونکہ دونوں گھر ملے ہوئے تھے اس لیے میرے اور محسین کے درمیان مشکل سے دس فوڈ کا فاصلہ تھا محسین نے اوپر ہی سے کہا بچہ بری طرح چونکا اور اس نے سہم کر اوپر دیکھا بیک وقت اس نے دونوں گھروں کی چھتوں پر سے چار آنکھوں کو نگران پایا کیا بات ہے بیٹا محسین نے انتائی دوستانہ شفیق اور نرم لیجے میں مشکرہ کر کہا کوئی کام ہے اس نے چند سیکنڈ کے وقت پہ سے پھر پوچھا کیونکہ بچہ اچانک پکڑے جانے سے نروس ہو گیا تھا وہ کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی محسین کو غالبا وہ میری دلچسپی کا سبب سمجھنے سے کاثر تھا اس نے وہ مشکل تمام اقرار میں ساری لیا اچھا تو اندر آ جاؤ شاہ باش دروازہ کھلا ہوا ہے بچے نے انکار میں ساری لیا ماما جی آپ نیچے آ جائیں ٹھیک ہے بھئی خم آ جاتے ہیں محسین نے کہا میں بے نیازانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہ محض اتفاق تھا کہ میں بھی گلی کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا میں نے محسین کے باہر نکلنے تک بچے کی صورت پر تذبذب کے آثار دیکھے کیا وہ سوچ رہے کہ اس مولے سے فائدہ اٹھا کے بھاگ جائے اسے یقیناً کسی نے بھیجا تھا اور وہ لالچ میں آ گیا تھا اسے بھیجنے والوں نے انعام دینے کا وعدہ بھی کیا ہوگا یا ممکن انعام پیشگی دے دیا ہو مگر ساتھ ہی سمجھا دیا ہو کہ وہ ان کے بارے میں کچھ نہ بتائے وہ حفائے اہد پر مجبور تھا کیونکہ وہ ایک کام کرنے کا محافظہ وصول کر چکا تھا اور غالباً اتنی سمجھ ضرور رکھتا تھا کہ یہ کام اس کے نزدیک کوئی غلط کام تھا غلط نہ ہوتا تو وہ خود نہ کر لیتے محسین کے روئیے نے اس کا خوف کچھ کم کر دیا تھا ورنہ وہ پہلے تو چوروں کی طرح پکڑے جانے سے سہم گیا تھا ہاں بتاؤ کیا کام ہے مجھ سے مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو محسین اس کے قریب سیڑھیوں پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا میں تو تمہیں جانتا نہیں میں یہی رہتا ہوں اس نے ہاتھ کو مبہم طریقے پر ہلا کر کہا جس سے کوئی سمت واضح نہیں ہوتی تھی اور اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا یہ دینا تھا آپ کو اس نے مٹھی کھول کر اتھیلی محسین کے سامنے پھیلا دی محسین نے اتھیلی پر سے تاویز کی طرح تیع کیا ہوا کاغذ اٹھا لیا لڑکا بھاگنے ہی کو تھا کہ محسین نے اسے پکڑ دیا یہ مجھے دینا تھا محسین نے کہا کیوں بھئی میں تو تمہیں جانتا نہیں کیا تم جانتے ہو مجھے لڑکے نے اقرار میں سریلایا کیسے جانتے ہو میں تو آج ہی آیا ہوں اس گھر میں بھلا نام بتاؤ میرا محسین نے کہا ماما جی مجھے جانے تھے بیٹا ڈرتے کیوں ہو محسین نے اس کے کندے پر تھپکی تھی میں آدمی ہوں تمہارے اببہ جیسا میرے اببہ جیسے وہ تو مر چکے ہیں محسین کی مثال غلط ہونے کا اثر الٹا ہو گیا تھا معاف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ میں ویسا ہی آدمی ہوں جیسے سب ہوتے ہیں میں بوت وغیرہ نہیں ہوں بوت کچھ نہیں ہوتے آپ بوت نہیں ہیں وہ بے یقینی سے بولا محسین انسا تم تو اتنے سمیدار اور بہادر بچی ہو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو جی پانچویں میں چھٹی میں جاؤں گا اب واہ اتنی چھوٹی سی عمر میں محسین نے کہا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا فیکار رفیق بچہ اس کے چکر میں آ گیا بگر میں نے تو نام نہیں بتایا تھا بھئی رفیق نام کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم کو یہ رکا کس نے دیا تھا میں انہیں نہیں جانتا ماما جی مجھے جانے دے چلے جانا میں ماروں گا تو نہیں تمہیں تم نے ایک اچھا کام کیا ہے تم کو تو انعام ملنا چاہیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دس کا ایک نوٹ نکالا یہ میں تمہیں دوں گا تو تم کیا لاؤگے جوتے وہ دس کے نوٹ کو دیکھنے لگا اور ایک بستہ دونوں پھٹ گئے ہیں انہوں نے بھی تو پیسے دیئے ہوں گے جن کا تم رکا لائے ہو موسین نے کہا ان کا کیا کرو گے آپ آپ کو کیسے معلوم لڑکے کا موہ حیرت سے ایک پولا رہ گیا کہ انہوں نے پچاس روپے دیئے ہیں وہ معصوم تھا اور خوف نے اس کی عقل کو مفلوج کر دیا تھا چنانچہ مہان کہی باتوں کا اقرار کر رہا تھا اور خود ہی وہ سب بتا رہا تھا جو بتانا نہیں چاہتا تھا پچاس روپے تو بہت ہوتے ہیں موسین نے کہا کیا تم یہ اپنی ماں خود ہوگے اس نے پھر نوی میں ساری لائیا سکول کی فیز ڈھونگا اور پھر نام لکھوا لوں گا اب میرا نام کٹ گیا تھا کیوں ماں فیز نہیں دیتی تھی کیسے دیتی اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بولا موسین نے کچھ سوچ کر کہا اور آئندہ پھر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے اگلے سال سے میری فیز ماف ہو جائے گی وہ بولا محصر صاحب نے وعدہ کیا ہے اب میں جاؤں تم بلکل میرے بیٹے جیسے ہو بلکل اتنے ہی بڑے اور تمہاری صورت بھی اس سے بہت ملتی ہے موسین نے بلکل صحیح طریقہ اختیار کیا تھا حالانکہ اس نے بچوں کی نفسیات پر کتاب کوئی نہیں پڑی تھی اس کا کیا نام ہے جی اس نے بے اختیار پوچھا اس کا نام ہے شیطہ محمد رشید موسین نے کہا وہ بھی اب چھٹی میں جائے گا تم ماتے رہنا جب بھی موقع ملے اور اگر تمہاری ماں اجازت دے تو تم ہمارے چھوٹے موٹے کام کر دینا یہی بازار سے روٹی لا دی خد ڈالائے ہم برطن صاف نہیں کرائیں گے تم سے جوتے پالش بھی نہیں کرائیں گے یہ سب تو ہم خود کر سکتے ہیں پھر بھی بہت سے کام ہیں جن میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو اس کے ہم سو روپے مہانہ دیں گے سو روپے لڑکے نے بے یقینی سے کہا موسین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہاں دراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں بغیر کام کے سو روپے دوں گا تو تمہاری ماں منا کر دے گی اور تم بھی نہیں لوگے کام کیے بغیر پیسہ ملے تو وہ خیرات ہو جاتا ہے نا اب یہ بتاؤ کہ تم اور کیا کر سکتی ہو میں میں سب کر سکتا ہوں جناب لڑکا بے خوف ہو کر بھولنے لگا چاہے بھی بنا لیتا ہوں برطن دونے میں بھی کیا ہے آپ دو سکتے ہیں تو میں بھی دو سکتا ہوں تم یہاں ڈرو گے نہیں موسی نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھوت رہتے ہیں مگر وہ بے وکوف لوگ ہیں اب آخر ہم بھی تو آئے ہیں یہاں آجی اور یہی رہیں گے بھوت کا باپ بھی آیا تو مار مار کے ان لو بنا دیں گے لڑکا آنسنے لگا میری ماں بھی کہتی ہے کہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے سب وہم کی بات ہے تو گویا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ اتنی جلدی کائل ہو گیا تھا میں نے سوچا ان لوگوں نے یہ رکا دیتے وقت کہا ہوگا کہ ہمارے بارے میں کچھ نہ بتانا موسی نے بچے کا اعتماد حاصل کر لینے کے بعد کہا کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ رکا اس گھر میں ڈال دو جس میں بھوت رہتے ہیں وہ بولا یہ ذرا مشکل کام ہے بگر تم کر لوگے اور ہم اس کام کے پچاس روپے دیں گے میں نے پچاس روپے کی بات سنتے ہی خامی بھر لی انہوں نے کہا کہ تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس دروازے کے نیچے سے رکا اندر کھسکا کے بھاگ جانا بس اور بھی کچھ کہا ہوگا ماما جی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نکل آئے تو اسے کچھ مت بتانا ہمارے بارے میں کہنا کہ ایک لمبے پتلے سے سوٹ والے آدمی نے دیا تھا گویا انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ بول دینا جی وہ تو موٹے تادے دمبے تھے دونوں ان میں سے ایک گاڑی میں بیٹا رہا اور دوسرا نیچے اترا تھا گاڑی کیسی تھی نئی یا پرانی نئی ہی تھی لبی سی وہ سوچ کر بولا اور اس کا رنگ کیسا تھا رنگ لڑکا سوچ میں پڑ گیا کچھ کالا نیلا سلیٹی تو نہیں تھا موسی نے کہا ہاں جی بلکل سلیٹی تھا لڑکا بولا مجھے یاد آگیا سلیٹی رنگ یاد آگیا ہاں جی وہ گانا ہے نا لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مائیا یہ میری کلاس کا ایک لڑکا سناتا ہے بہت اچھا گاتا ہے میں نے اسے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ سلیٹی رنگ کیسا ہوتا ہے موسی نے بہت زانت سے تفتیش کر رہا تھا اور بہت کامجاب تھا اگر وہ بچے سے کار کا میک مارڈل یا نمبر پوچھتا تو شاید کچھ بھی معلوم نہ کر پاتا اچھا رفیق ان میں سے ایک کے بال ایسے تھے جیسے کہ مکرانیوں کی ہوتے ہیں موسی نے کہا اور اس نے کان میں سونے کی بالیاں پہن رکھی تھی لڑکا بھونچکا رہ گیا کیا آپ اوپر سے دیکھ رہے تھے اوپر سے موسی نے کہا اوپر سے میں کیسے دیکھ سکتا تھا تم سے ان کی بات گلی میں تو نہیں ہوئی تھی ہام بات تو ادھر موڑ سے بھی آگے دوسری گلی کے پیچھ ہوئی تھی لڑکے نے اقرار کیا پھر آپ کو وہ بھئی ان کی ایک پیغام کا انتظار تھا موسی نے کہا ان کے سیوہ کون آ سکتا تھا خیر اب تم جاؤ درنا بالکل نہیں سیدھے گھر جاؤ اگر وہ پھر ملے اور پوچھیں کہ رکا ڈال دیا تو کہنا کہ ڈال دیا اور بس یہ نہ بتاؤں کہ آپ ملے تھے کیا ضرورت ہے اس کی موسی نے کہا وہ مطمئن ہو جائیں گی اس جواب سے یہ لو دس روپ ہیں اور اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تم کو کام بھی مل گیا ہے